موسیقی یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے اسلام علیکم پیارے دوستو حاضر ہے نئے پروگرام کے ساتھ اور اس پروگرام کا نام ہے کامیابی ضرور ملے گی اور اس چیز کو آپ اپنے ہاتھ میں بھی ضرور تلاش کریں کہ کامیابی آپ کو ملے گی تو کب ملے گی اور کامیابی ملنے کی کون سی علامت آپ کے ہاتھ میں موجود ہے پیارے دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہاتھ کی لکیریں انسانی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہیں انسانی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہیں اور اگر آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر بہت زیادہ اچھی لکیر ہے اور گہری اور واضح لکیر ہے اور پھر اگر دماغی لکیر اتنی پاورفل نہیں بھی ہے تو کامیابی آپ کو ضرور ملے گی اور کامیابی کی لکیر ہوتی کہاں پر ہے اور کس طرح کی ہوتی ہے جس کو ہم حتمی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ کامیابی ملے گیوں میں آپ کو بنا کر بتاتا ہوں سب سے پہلے یہ زندگی کی لکیر اس کے بعد یہ دماغ کی لکیر اس کے بعد یہ دل کی لکیر اور اس کے بعد کامیابی کی لکیر جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کامیابی کی لکیر اب کامیابی کی لکیر کے کئی پہلوں ہیں اگر ہم کہیں کہ دماغی لکیر بہت اچھی ہے اور ہاتھ میں کامیابی کی لکیر نہیں ہے دماغی لکیر بہت اچھی ہے لیکن ہاتھ میں کامیابی کی لکیر نہیں ہے آپ نے ایسے بے شمار لوگ دیکھیں ہوں گے اپنے عزیزوں میں، رشتداروں میں، دوستوں میں، جاننے والوں میں، محلے میں، علاقے میں، شہر میں، گاؤں میں بے شمار ایسے لوگ دیکھیں ہوں گے کہ جن کی دماغی سلائتیں بہت پاورفل ہوتی ہیں اور وہ ہر کام باکمال طریقے سے کرتے ہیں اور وہ اس کام میں آپ کو حیران کر دیں گے ان کی دماغی سلائتیں ایسی ہوتی ہیں کہ یقین کریں کہ اگر وہ انپڑ بھی ہیں یعنی تعلیم نہ بھی ہو تو پھر بھی آپ ان سے گفتگو کر رہے ہیں اور اس طرح اندازہ ہوگا کہ یہ بہت زیادہ پڑے لکھیں حالانکہ وہ پڑے لکھیں نہیں ہیں لیکن ان کی دماغی لکیر بہت زیادہ اچھی ہے لیکن دماغی لکیر اچھی ہونے کی مراد یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے دماغی لکیر اچھی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کمال ہوں گے آپ کا دماغ بہت تیز ہے اور بہت بہتر ہے اور آپ کہیں جی میری دماغی لکیر اتنی اندائے میں کیسے کامیاب نہیں ہوں تو کامیابی کے لئے پیارے دوست ہاتھ میں کامیابی کی لکیر ضروری ہے دماغی لکیر جتنی بھی پاورفل ہو بیکار ہے اس وقت تک جب تک آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر نہیں ہے اور اس کامیابی کی لکیر کو اپنے ہاتھ میں دیکھیں اس کامیابی کی لکیر کو اپنے ہاتھ میں تلاش کریں اگر یہ آپ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ العزیز آپ کو کامیابی ضرور ملے گی اور اسی پر اگر اسٹار بن جائے کچھ بن جائے اس پر ہم پہلے بھی بہت سی ویڈیو کر چکے ہیں لیکن کامیابی کی اور دماغی سلائت کی یہ پہلی ویڈیو ہے اس کو اپنے ہاتھ میں ضرور تلاش کیجئے گا تو پیارے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ تحریم فاطمہ نے سوال کیا لاہور سے کہ اولادیں کتنی ہوں گی اور حالات کب اچھے ہوں گے آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے نصیب میں اولادیں بھی ہیں اور حالات بھی اللہ کے فضل سے آپ کے اچھے ہوں گے ایک پرابلم رہے گی کیونکہ دماغ کی اور دل کی جو لکیریں ہیں یہ دونوں آپس میں ملی ہوئی ہیں اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے افراد دماغ سے کم اور دل سے زیادہ کام لیتے ہیں تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ دماغ کو یوز کریں تو اللہ کے فضل سے آپ کے حالات بھی اچھے ہوں گے اور آنے والی زندگی بھی بہت اچھی اور بہتر رہے گی محمد افضل صاحب نے سوال کے فیصلہ بہت سے کہ میری قسمت کی لکیر پر جزیرہ ہے اور میرے ہاتھ پر فش کا نشان بھی ہے یہ بتائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں قسمت کی لکیر پر جزیرہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے جس سے کاروبار یا نوکری یا مالی طور پر پرابنم کا شکار ہو سکتے ہیں دوسری بات رہی کہ فش کا نشان فش کا نشان آپ کے عادت میں ضرور ہیں لیکن ابھی مکمل نہیں ہے اور اگر یہ نشان مکمل ہو جاتے ہیں تو آنے والے وقت میں انشاءاللہ دولت بھی ہوگی اور کامیابی بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ محمد قیوم نے سوال کے سعودیہ سے کہ میں سعودیہ میں ہوں لیکن حالات بہت خراب ہیں یہ بتائیں کہ حالات اچھے ہوں گے یا نہیں انشاءاللہ لزیز آپ کے حالات پیارے دوست اچھے ہو جائیں گے اور حالات اچھے رہیں گے بھی آپ کوشش کیا کریں کہ سورہ کوسر جو ہے اس کو پابندی سے پڑا کریں ایک تصویر ازانہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی آپ کی قسمت میں پیسہ بہت ہے سبہ انمول نے سوال کے فیصلہ بات سے کہ میں جس کو پسند کرتی ہوں اس سے میری شادی ہو سکتی ہے یہ نہیں جب بلکل آپ کوشش کریں اللہ کے فضل سے آپ کو کامیابی نصیب ہوگی کیونکہ آپ کے آت میں جو شادی کی لکیر ہے وہ کافی گیری ہے اور تھوڑا سا دل کی لکیر کی طرف خم کھاتی ہے ایسی شادیاں تقریباً آئیڈیل شادیاں ہوتی ہیں اور پسند کی ہوتی ہیں فراز نے سوال کیا بنگلور سے کہ شادی کب ہوگی آپ کے آت کے مطابق آپ کی شادی جو ہے دوہزر تئیس دوہزر چوبیس میں ہوگی اور شادی انشاءاللہ کامیاب رہے گی منیبہ کازمی نے سوال کے جلم سے کہ میرے حالات بہت خراب ہیں کب تک ٹھیک ہوں گے اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیں آپ کے حالات انشاءاللہ دوہزر بائیس میں بہت زیادہ بہتر اور اچھے ہو جائیں گے رہی بات وظیفہ کی تو آپ کوشش کیا کریں کہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کو ملا کر تین تصمیعہ پڑھ لیا کریں پابندی سے انشاءاللہ لزیز حالات بھی اچھے ہوں گے اور زندگی میں سکون بھی آئے گا جو کہ موجودہ وقت ڈسٹرب ہے روزینا نے سوال کے کراچی سے کہ ہر وقت بیمار رہتی ہیں اور شور سے جگڑا بھی رہتا ہے بتائیں کہ آگے زندگی کیسے گزرے گی یا پریشانی رہے گی دیکھیں سید کی لکیر تو انشاءاللہ آپ کی کچھ کچھ اچھی ہوتی جارہی ہے برحال کوشش کریں کہ عدویات کا استعمال رکھیں تاکہ صحت آپ کی جنہ اچھی رہے اور اس کے علاوہ کوشش کریں توبہ استغفار کی دو تصمیعہ پڑھ لیا کریں اللہ کے فضل سے رحم ہوگا اور مشکلیں آسان ہوں گے اور صحت بھی اچھی ہوگی سادنے سوال کے کراچی سے کہ قسمت کیسی ہے اور یہ بتائیں کہ نوکری کب ملے گی آپ تھوڑی سی کوشش کریں انشاءاللہ والعزیز آنے والے جو ماں ہیں یہ آپ کے لئے بہت زیادہ بہتر ہوں گے اور آنے والے سالوں میں آپ کے حالات بھی انشاءاللہ بہتر ہوں گے برحال کوشش کریں کہ اپنے آپ کو جتنا ہو سکتا ہے دین کی طرف رغب کر لیں تو آپ کے حق میں بہتر ہوگا عمران نے سوال کے سعودی عرب سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی اپنوں ہوگی یا غیروں ہوگی ہاتھ کی لکیروں کو مطابق آپ کی شادی اپنوں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی کہ میں ہر ایک کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اچھا کرتا بھی ہوں لیکن میرے ساتھ کوئی اچھا نہیں کرتا ہے جو بھی کرتا ہے کچھ نہ کچھ برا ضرور کرتا ہے جس کا کیا حال ہے پیارے دوست اگر اتنا مسئلہ ہے اتنا ہے تو آپ کیوں اچھا کرتے ہیں آپ نہ کریں آپ اپنے کام سے کام رکھیں آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بہت اچھی ہے دوسروں کے معاملے میں انوال میں نہ ہوں تو بہتر ہے اور دوسرا اعتماد نہ کریں ذاتیات کو شیر نہ کریں دل کا حال کسی کو نہ دیں اسی میں آپ کی بہتری اور اچھائی ہے اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں ملتے ہیں اگلے پرورام میں تب تک کے لیے اللہ حافظ